اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ جناب تو آج ہم لہنگا جو ہے لہنگا شادی کا جوڑا ہم آج سلائی کرنے والے ہیں جناب اور ریڈ کلر میں تو یہ دیکھیں جناب یہ نیچے شمیز کا کپڑا ہے میرے پاس اور یہ کپڑا آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں جو شمیز میں یوز ہوتا ہے شموز لے سکتے ہیں شمر لے سکتے ہیں یا سلک میں بھی کافی چیزیں آتی ہیں اس میں ہارڈ نرم وہ آپ لے سکتے ہیں جو میں اس میں یوز کر رہا ہوں وہ شموز ہے جی اور یہ چمکدار کپڑا ہوتا ہے ریڈ کلر کا لہنگا ہے ہمارا اور اس لہنگے میں جو کام ہوا ہوا ہے وہ اچھا کام ہوا ہوا ہے کافی وزنی لہنگا ہے یہ اور یہ میرے پاس ٹیبل چھوٹا تھا تو کچھ سامنے نہیں آ رہی تھی تو میں یہ سہن میں ہی جو ہے چٹائی بچھا کر اس کے اوپر ہی یہ سارا آپ کو طریقہ سمجھانے کی کوشش کروں گا تو گور سے دیکھیں گا امید ہے کہ اگر آپ کے پاس لہنگا ہو تو آپ خود بھی گھر بیٹھے لیڈیز جو بھی ویڈیو دیکھیں اگر یہ پوری ویڈیو دیکھیں گی تو وہ گھر میں ہی ایزی لی آسانی کے ساتھ لہنگا جو ہے وہ اپنا سلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا دوست کوئی ایسے ہیں جو ٹیلر بائی لہنگا سلائی کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اس ویڈیو میں مکمل میں طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی اس طریقے سے کٹنگ اور سٹیچنگ اس کی مکمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور یہ دیکھیں یہ کافی بڑا لہنگا ہے ایسے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ بڑی مشکل سے میں نے سٹینڈ ٹیبل رکھ کر اوپر نیچے تو بڑی مشکل سے اس کو فیٹ کیا تھا صرف آپ لوگوں کے لیے تو نیچے یہ دیکھیں یہ میں نے شمیز جو ہے وہ بچھائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لہنگا جو ہے اس کی فرنٹ سائیڈ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ نے فرنٹ سائیڈ جو ہے نا اس کی فرنٹ سائیڈ اوپر والی جو سائیڈ ہوتی سامنے والی ایک تو لیں گے ایسے آتے ہیں کہ ان کی بیک فرنٹ ایک جیسی ہوتی ہے ایک ایسے آتے ہیں کہ ان کی فرنٹ سائیڈ جو ہوتی ہے اس پر زیادہ کام ہوا ہوتا ہے اور بیک سائیڈ پر کم و کام ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو لیں گے ہم آج تیار کرنے والے ہیں وہ فرنٹ سائیڈ ہے اس کی اور بیک سائیڈ تقریباً سادہ ہے لیکن وہ بھی ڈیزائننگ میں ہے ٹھیک ہو گیا وہ بھی آپ کو بعد میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے فرنٹ سائیڈ تو اس کی فرنٹ سائیڈ جو ہے ہم سب سے پہلے کٹنگ کریں گے اس کی اور نیچے شمیز ہے ہماری غور کیجئے گا شمیز بھی سات ہی ہم کٹنگ کریں گے اور ایک انچ ایکسٹرا مارجن اس میں ہم رکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ایک انچ ایکسٹرا مارجن ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور اس کو چاروں طرف سے اس کی کٹنگ ہم نے کر دینی ہے شمیز سمیت اور کپڑا شمیز میں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کو وہ پہلے بتا چکا ہوں اور یہ کٹنگ مکمل کرنے کے بعد یہ دیکھیں کٹنگ آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ جو آپ کے شمیز کا کپڑا ہے وہ لینٹھ میں رکھنا ہے آپ نے ویسے یہ جو شمیز کا کپڑا ہوتا ہے یہ تقریباً سٹیچ ہوتا ہے یہ سٹیچ جیسے پینٹس سٹیچ نہیں ہوتی اس طریقے سے ہوتا ہے اور یہاں پر آپ نے گوھر یہ کرنا ہے کہ سپیشلی یہ دیکھیں نیچے سے گولائی ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے آپ نے اوپر والی سیٹ جو ہے وہ بھی گولائی میں ہی کٹنگ کرنی ہے اس کی ٹھیک ہے جو نیچے سے دیکھیں لیں گے کہ گولائی ہے نا وہی گولائی اوپر سے آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے تو یہ سائز کے ساو سے اسی طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے سائز بعد میں ہم اس کا مکمل کریں گے چھوٹا بڑا جو ہم نے کرنا ہے اس کو بعد میں کریں گے اور یہ ہے جی لہنگے ہمارے کی بیک سائیڈ اور بیک سائیڈ یہ دیکھیں نیچے کام ہوا ہوا ہے اور اوپر فرنٹ ہماری تقریبا سادہ ہے صرف برکت کے لیے اس کے اوپر ہلکے ہلکے سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا کام ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی بالکل سیم طریقہ ہے وہی طریقہ ہے جو ہم نے فرنٹ جو اپنی فرنٹ جو ہے ہماری فرنٹ سائیڈ پر جس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کی تھی تو شمیز کے ساتھ ہی اس کو کٹنگ کر لینا ہے ہم نے اور اس کو بھی گلائی میں اوپر سے کٹنگ کرنا ہے ہم نے اور پھر اس کو ان کے اوپر ہم نے بچھا کر دیکھنا ہے تو یہ بیک سائیڈ جو ہے ہماری یہ مثلا کے اوپر سے سادہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی ٹیڑی میڈی نظر آرہی ہے نیچے سے تو یہ آپ کے پاس بھی ایسی نظر ہے گی تو آپ نے اس کو ایسے ہی کٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی اپنی مشین کے اوپر ہم کام کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ لینگا ہمارا جو ہے وہ کتنا بڑا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ نیچے شاید آپ کو چھوٹا سا نظر آرہا تھا لیکن یہ بڑا ہے کافی اور یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ہمارا جو ہے بوٹ پیر جو ہے مشین کا وہ چینج کرنا ہے اور یہ ہم نے سنگل لگانا ہے جو ہے لیفٹی لگا لیں جو بھی آپ کا ہینڈ ورک آپ اپنے ساب سے لگا لیں میں یہ لیفٹی لگا رہا ہوں لیفٹ سائیڈ والا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ پائپنگ آپ نے لینی ہے وہ بھی آپ کوئی بھی کلر کی لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے تو یہ گولڈن کام ہوا ہے اس کے اوپر اور گولڈن کلر کی ہی میں اس کے اوپر پائپنگ لگا ہوں گا تو یہ دیکھیں جو اس کی الٹی سائیڈ ہے پائپنگ کی وہ میں نے نیچے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو سیدھی سائیڈ ہے اس کی وہ میں نے فرنٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور پائپنگ والا جو حصہ ہے وہ لہنگیں ہمارے کے ساتھ لگا کر میں بلکل کنارے کی سلائی جو سلائی لگی ہوتی ہے نا پہلے ہی جو اس کی پائپنگ کی سلائی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر ہی میں یہ سلائی لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور سنگل بوٹ پیر سے لگا رہا ہوں گوھر سے دیکھئے گا اور یہ مکمل آپ نے اور نیچے جو مارجن چھوڑا ہے نا آپ نے وہ آپ نے اتنا چھوڑنا ہے جتنی آپ کی پائپنگ ہے تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ جتنی میری پائپنگ ہے تقریباً ایک انچ کی اتنا ہی میں نے نیچے اس کے پائپنگ کے لہنگے کا جو ایکسٹرا تھا ہمارا مارجن وہ اتنا ہی میں نے چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کھینچ کر ہلکا ہلکا سا اس کو آپ نے بلکل اس کے ساتھ جوڑ کر مکمل لہنگے کا جو مین بارڈر ہوتا ہے نا نیچے سے اس کے بلکل ساتھ جوڑ کر اس کی سلائی لگانی ہے آپ نے ہلکا سا بھی مارجن نیچ ہونا درمیان میں تو یہ دیکھے جب ہم اس طریقے سے اس کو کر کے دیکھے تو یہ بلکل پر فیکٹ بیٹھنا چاہیے اس میں جو ریڈ کلر کا کپڑا ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو اس میں سے ایسے تاریں سے نکل آتی ہیں تو وہ آپ کٹنگ کرتے ہیں بعد میں اس کی اچھے دیکھ سے صفائی کر دیں اس کو تو اسی طریقے سے پھر ہم نے بیک سائیڈ پر بھی اپنی جوڑ دینی ہے جی یہ اس لائی کر دینی ہے اپنی پائپنگ جو ہے مگزی پائپنگ جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو تو پھر اس کی ہم نے اورٹی سائیڈ کی طرف سے ہم نے اس کی جو ہے ترپائی کر دینی ہے اور ترپائی جو ہے ہم نے کرنے بڑی پیار کے ساتھ کرنی ہے یہاں پر آپ کا کافی ٹائم ویسٹ ہونے والا ہے تو اس بڑی پیار کے ساتھ آپ نے یہ پائپنگ کی ترپائی کرنی ہے اور اچھے سے بالکل ڈیلی چھوڑ کر کرنی ہے فول ٹائٹ کر کے نہیں کرنی ٹھیک ہے فول ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے نارمل سی ہونی چاہیے اوپر سے جو ہم اس کی ترپائی کر رہے ہیں وہ ٹائٹ ہونی چاہیے لیکن پائپنگ کو کھیچنا نہیں ہے کھیچ کر نہیں لگانا ایزی دی جیسے یہ فولڈ ہو رہی ہے نارمل طریقے سے نارمل طریقے سے اس کو فولڈ کر کے ہم نے اس کی جو ہے ترپائی کر دینی ہے اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لگانے آپ اگر آپ خود لگانا چاہتے ہیں لیکن جب آپ ریڈی میڈ لیتے ہیں تو بہت 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 بڑے ٹانکیں انہوں نے لگایا ہوتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ بریک ٹانکوں میں ہی اس کو کریں دو تین بندے جو ہیں آپ گھر میں اگر ہیں تو دو تین لیڈیز مل کر اس کو جو ہے آپ ترپائی کر سکتی ہیں تو آرام کے ساتھ کریں ٹھیک ہے تو اگر دوست کوئی کر رہے ہیں تو وہ دکان پر شگرد وغیرہ اور یہ ایکسٹرا کپڑا اس کا جو ہے جہاں پر بھی آپ کا ایکسٹرا ہے تھوڑا سا کٹنگ ہوا اس کو آپ کٹنگ کر دیں تو اس طریقے سے ہی ہماری ساری پائپنگ آپ نے مکمل کر لینی ہے جنہ آپ اس کی ترپائی پائپنگ کی ترپائی مکمل کر لینی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو میں زیادہ آپ کو نہیں دکھانے والا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم پھر بیسٹ ہو جائے گا تو پہلے ہی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو اس میں میں مکمل آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کس طریقے سے لینگا جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں گھر میں ہی ٹھیک ہو گیا اور اب آگے بھی ہم اسی طریقے سے اس کو جو ہے ترپائی کر دیں گے تو میں ترپائی جلدی سے کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی میں نے ترپائی کر دی ہے اور اس کو میں نے شمیز کے اوپر بھی رکھ دیا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو اس کے اوپر رکھ لینا ہے یہ ترپائی مکمل ہماری ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ساری ترپائی ہو چکی ہے اور یہ شمیز کے اوپر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہماری شمیز ہے نا اس کو ہم نے اپنے لہنگے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے سائیڈوں سے یہاں سے اس جگہ سے ہم نے اس کو اٹیچ کر دینا ہے اچھے طریقے سے اور جو ہے بوٹ پیر سادہ لگا کر آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی شمیز ہے اس کو نیچے سے فولڈ کر لینا ہے آپ نے اور وہ آپ نارمل طریقے سے جیسے گیرا ہوتا ہے ہمارا جانٹ سکمیز کا اتنا مارجن رکھ لیں زیادہ رکھ لیں ترپائی کر لیں ترپائی کی ملز سے آپ کر لیں یا آپ مشین کی ملز سے کر لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ مشین کی ملز سے کریں کیونکہ یہ کون سا نظر آئے گی نیچے سے تو ایک سلائی پہلے اس طریقے سے لگا لیں کیونکہ یہ کپڑا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سٹیچ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی یہ ریب ٹائپ تقریبا ہوتا ہے مثلا آڑا جس طریقے سے کپڑا ہوتا ہے آڑا کپڑا بھی ہم اس کو کہتے ہیں پنجابی میں تو اگر وہ کپڑا ایسا کپڑا ہے یہ تقریب میں شمیز کے کپڑے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس کو بڑے رام کے ساتھ اس میں ہلکے پھلکے تھوڑے سے سربٹ بھی آ جاتے ہیں ان کی ٹینشن نہیں لہنی آپ نے وہ کور ہو جاتا ہے جو ہے لہنگے کے نیچے تو بلکل سیم سائز کا ہی آپ نے یہ شمیز بنانی ہے اور اس کو جب آپ نے لگانا ہے اٹیچ کرنا ہے تو وہ لہنگے سے تقریبا کوئی تین انچ یا چار انچ یا جو ہے لہنگے کے حساب سے جیسا اس پر کام ہوا ہوا ہے اس حساب سے آپ اس کو اس سے تقریبا کوئی ایکسٹرا جو ہے یہ دیکھیں میں نے تقریبا دو سے اڑائی انچ جو ہے اوپر رکھ کر اس کو سلائی کر رہا ہوں اگر آپ کا کپڑا جو ہے وہ نیچے والا شمیز کا زیادہ وزنی ہے تو آپ اس کو زیادہ اوپر رکھ کر لگائیں ٹھیک ہے لیکن آپ تین سے چار انچ اوپر لازمی رکھ کر لگائیں اور اس کو جو ہے آپ سلائی کر دیں اس کے اوپر پیر کی سلائی لگائیں آپ ایزی لی اور یہاں پر اگر آپ کی کوئی کڑھائی درمیان میں آ رہی ہے تو اس کو آپ اکھار دیں ٹھیک ہے کڑھائی جو آپ کی ہے وہ اس کو آپ اکھار سکتے ہیں اور یہ دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو پہلے اٹیچ کریں گے اچھے طریقے سے اور اس میں آپ نے یہ سائیڈوں پر گئی لہنگیں ایسے ہوتے ہیں اس لہنگے میں بھی سائیڈ پر کڑھائی تھی وہ میں نے اکھار دیا ٹھیک ہے اگر سلائی میں آپ کی کڑھائی آتی ہے تو اس کو آپ موتی لگے ہوئے ہیں یا اس کے اوپر کوئی بھی کڑھائی کا کسی قسم کا بھی مکیش لگی ہوئی ہے یا کوئی چیز بھی ہے اس کو آپ اکھار دیں اگر سلائی میں آ رہی ہے تو تاکہ آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوا گا یہ دیکھیں کتنا میں نے مارجن جو ہے اوپر چھوڑا ہے اتنا میں نے اس کو شمیز کو اوپر اٹھا کے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اتنا ہی آپ نے لگانا ہے اس کو آپ تھوڑا بہت کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ بیک اٹیچ کر دی نہیں ہے اور لینگے کو دونوں سیڈوں سے بند کر دینا ہے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ دونوں یہ دیکھیں یہ نیچے میں نے اس کی فرنٹ رکھی ہوئی ہے اوپر بیک رکھی ہوئی ہے اور اس کو میں سلائی لگا کر دونوں سیڈوں سے اس کو بند کر دوں گا اچھے طریقے سے اور یہ جب آپ نے بند کرنا ہے تو یہ غور کے ساتھ کرنا ہے آپ نے بیک سائیڈ پر ہمارا کام کم ہوا ہے اوپر سے تو اس کو نیچے سے تھوڑا سا کام ہوا تھا بارٹر بنا ہوا تھا نیچے اس کو آپ نے یہ پہلی سلائی تو آپ نے جو لگانی ہے شمیز جو اٹیچ کرنا ہے وہ تو آپ نے پیر کی سلائی لگا کر ان کو اٹیچ کر دینا ہے اور یہ جو بعد میں سلائی لگانی ہے یہ بڑے گوھر کے ساتھ لگانی ہے کہ آپ کی جو کڑھائی ہے فرنٹ کی جو فرنٹ سائیڈ ہے آپ کی فرنٹ سائیڈ کی جو کڑھائی ہے آپ کی اور بیک سائیڈ پر بھی اگر کڑھائی ہو تو اس پر بھی آپ نے اس کو جو ہے اس کے ساتھ ملا کر سلائی لگانی ہیں سمجھا رہی ہوگی میدー ہے آپ کو تو یہاں پر آپ نے زپ لگانی ہے لیفٹ سائیڈ پر لگائیں یا رائٹ سائیڈ پر لگائیں تو یہاں پر آپ نے تقریبا کوئی ایک فٹ کا فاصلہ چھوڑ دینا ہے اندازہ سے ایک فٹ کا فاصلہ چھوڑ دیں یا آٹھ انچ کا چھوڑ دیں اندازے سے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کرنا ایک سائیڈ سے جس سائیڈ پر آپ زپ لگانا چاہتے ہیں تو اس سائیڈ سے آپ اس کا فاصلہ چھوڑ دیں تقریبا کوئی آٹھ انچ یا چھ انچ تو لازمی چھوڑیں فاصلہ اندازے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بعد میں بھی آپ اس کو کور کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو یہاں پر نیچے جہاں آپ کے موتی آ رہے ہیں یا مکیش لگی ہوئی ہے وہ آ رہی ہے تو اس کو آپ ایزیلی نکال کر سلائی لگائیں ٹھیک ہے اور اس کو دیکھ کر سلائی لگائیں تاکہ آپ کی نیڈل بھی ویسٹ نہ ہو اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور آپ کا کپڑا بھی ویسٹ نہ ہو کیونکہ اگر نیچے آ گیا تو یہ لیں گا آپ کا وہاں سے پھٹ بھی سکتا ہے کیونکہ بہت نازو کپڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی لیندھ اس کی لیندھ دیکھیں چاروں سائیڈوں سے تینوں سائیڈوں سے درمیان سے بھی یہ دیکھیں ترتالیس ہے اور اس سائیڈ سے بھی ترتالیس ہے اور اس سائیڈ سے بھی ترتالیس ہے ساری اس کی گلائی ترتالیس ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی یہ دیکھیں اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر سے اس کو ہم نے بند کر دینا ہے اوپر جو ہماری یہ ایک ہی چیز بن چکی ہے بیک فرینٹ ہماری جو ہے وہ جڑ چکی ہے آپس میں اور یہ ہماری ویسٹ جو ہے ویسٹ آپ نے اگر آپ کی ویسٹ ہے سترہ انچ سترہ انچ یا اٹھرہ انچ مثلا ایک سائیڈ مثلا کہ اگر آپ کی چوبیس ویسٹ ہے اور بارہ اور بارہ چوبیس ہوتے ہیں اور بارہ ایک سائیڈ پہ ہوگی اور آپ اس میں ایک انچ کا مارجن رکھیں گے زیادہ نہیں رکھنا صرف ایک انچ کا مارجن اوپر سے رکھنا ہے آپ نے جتنی آپ کی کمر کی ویسٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کمر پر ہم باندھیں گے اس کو اور یہ لیندھ میں ہوتا ہے تھوڑا سا اور اس جگہ پر ہم اس کے زپ لگائیں گے نارمل طریقہ سے زپ لگائیں گے ہم اس کو نارمل طریقہ جو ہوتا ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں پیر کی سلائی کے ساتھ ٹھیک ہے ایک پیر کی سلائی آپ نے لگانی ہے نارمل بوٹ پیر کی ٹھیک ہے اور یہاں سے یو ٹرن ہم لگائیں گے اور سیدھا جس طریقہ سے سلائی ہماری اوپر سے ہم نے کھولی چھوڑی تھی اسی طریقے سے بالکل نوک نیچے سے بنا کر آپ نے اس کو سیدھی سلائی لگا دینا ہے یہاں پر ٹھوکا لگا دینا ہے اور یہ زیپ ہماری لگ چکی ہے یہ دیکھیں جی سیدھی اور اس کو اب ایکسٹر زیپ کو کٹنگ کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جناب ہمارے بیلٹ کی طرف ٹھیک ہے تو بیلٹ ہم نے یہ دیکھیں جی سوا انچ کا ڈیرڈ انچ کا بیلٹ ہے یہ اور اس کی لیندھ آپ نے جتنی آپ کی ویسٹ ہے ویسٹ سے اڈائی انچ ایکسٹر رکھنی ہے ٹھیک ہے تقریباً اگر آپ کی ویسٹ ہو سینتیس اٹھتیس انتالیس ساڑھے انتالیس کی آپ یہ بیلٹ لگائیں گے اور ریڈ کلر کا ہمارا لینگا تھا تو ریڈ کلر کی ہی ہم اس کے اوپر بیلٹ لگائیں گے ریڈ کلر کا کپڑا ایکسٹر آپ کو لینا پڑے گا اور اس کے اوپر اس طریقے سے بیلٹ جو ہے اس کو چپکا لینا ہے سب سے پہلے تو بیلٹ کو اچھے طریقے سے چپکا لینا ہے اور ڈیرڈ انچ کی آپ یہ بیلٹ لگائیں بڑی بھی لگا سکتے ہیں آپ تھوڑی سی چھوٹی بھی لگا سکتے ہیں تو آپ کپڑے کی بھی بیلٹ لگا سکتے ہیں اور یہ بکرم کی بھی آپ بیلٹ لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے اگر آپ کپڑے کی لگانا چاہیں تو کپڑے کی لگا سکتے ہیں لیکن کپڑے کی نہیں آپ میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو بکرم کی بیٹھ لگائیں ٹھیک ہے یہ اچھی رہتی ہے اس میں جو یہ طریقہ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ پر فیکٹ طریقہ ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو فولڈ کر کے ایسے ڈبل کپڑا اس کا لے لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو فولڈ کریں گے ہم اور اس کا جتنا ہمارا کپڑا فولڈ ہوئا ہے مارجن ہم نے چھوڑنا ہے ایک طرف سے ٹھیک ہے اور ڈبل کپڑا اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لینا ہے ہم نے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے فولڈ کر لینا ہے ہماری جو جو مین جگہ ہے نا مین سائٹ جو ہے ہماری یہ جو ہم نے یہ جو مارجن سلائی کا رکھا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا یہ برابر ہوگا تو آپ نے ایک سائڈ ان کی باندھ کرنی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے پریس کی مل سے آپ نے اس کو بٹھا لینا ہے ایک سائڈ ہی اس کی باندھ ہم نے کرنی ہے صرف سائڈیں ٹھیک ہے لیفٹ اور رائٹ سائڈ اوپر والی سائڈ پر سلائی نہیں لگانی اور یہ والی جو سائڈ ہے ہمارا جس جگہ پر ہم نے تھوڑا مارجن رکھا تھا اس کو اس طریقے سے ہم نے فولڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کو فولڈ کر لینا ہے ہم نے سارے کو مکمل کو تو فولڈ کرنے کے بعد اس کی نوک جو ہے اور اس کی جو ایک سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مکمل بیلٹ ہے جی تقریباً یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر ہم نے نشان لگا لینا ہے تقریباً ڈائنج جتنا ہم نے ایکسٹر رکھا ہوا ہے اتنا ہی ہم نے اس کو جو ہے نشان وہاں پر لگا لینا ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں گوھر سے ذرا یہاں پر جہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے وہاں سے ہم نے یہاں سے سلائی شروع کرنی ہے اور یہاں پر ٹھوکا لگاتے ہوئے سیدھے اور اس کی نوک نکال دینی ہے ہم نے اس طریقے سے سلائی کی مضی سے ایسے اور ایسے ٹھیک ہو گیا یہاں پر بھی ٹھوکا لگا دیا اور اس کو ایکسٹر کپڑے کو کٹنگ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی کٹنگ کر دیا اور اس کو ہم اب کر دیں گے فولڈ سیدھا کر دیں گے اس کو الٹا کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ارام کے ساتھ اس کو آپ کو الٹا کر لیں اس طریقے سے ہم کاف بھی بناتے ہیں جینٹس میں اور کالر بھی الٹی کر دیتے ہیں ہم اس کو جب سلائی لگا کر اس طریقے سے آپ نے اس کو الٹا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے نوک اچھے طریقے سے اس کی نکال لیں اور اس طریقے سے اب دوسری سیڈ بھی ہم اس کی نوک نکال لیں گے اس کو سیدھا کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا بیلٹ اس طریقے سے آئے گا اور اس کو اب ہم پریس کی مز سے سیدھا کر لیں گے اور پریس کی مز سے سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کا ناب لے کر دیکھیں کہ یہ ہمارا کیتنا بنتا ہے تو یہ دیکھیں جیتنا ہمارا بیلٹ ہے اتنا پرفیکٹ ہی ہمارے اس کے اوپر بیٹھ رہا ہے اور اس کے آپ نے دو چونٹیں ڈال دینی ہے اس کے اندر اگر آپ کا بیلٹ بڑا ہو چھوٹا ہو جائے یا آپ کا جو ہے بیلٹ میں کو مسئلہ اگر آپ کے آ جائے کو بڑا چھوٹا ہو جائے اگر بڑا ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر چونٹیں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر اب ہم اس کی چونٹ ڈال لیں گے تو یہ بڑا نہیں ہونے کا یہ جب ہم نے اس کو ایکسٹر رکھا تھا ہماری جو ویسٹ ہے ویسٹ سے ایکسٹر جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو انچ آپ نے رکھنا ہے دونوں سیڑوں سے تو فرنٹ جو ہم نے کٹی تھی وہاں بھی ہم نے ایک انچ ایکسٹر رکھا تھا اور جو ہم نے بیک کٹی وہاں بھی ایک انچ ایکسٹر رکھا تھا اس کی ہم یہ چونٹ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے ایک انچ یا دو انچ بھی آپ ایکسٹر رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا مثلا کہ ویسٹ زیادہ ہے تو آپ اپنے بوڈی کے حساب سے یا جس کا بھی آپ یہ لینگا سلائی کر رہے ہیں اس کی بوڈی کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر نیچے سے کئی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں ان کا نیچے سے جو ہے ویسٹ زیادہ ہوتی ہے تو کمر سے ویسٹ کم ہوتی ہے نیچے سے جن کی زیادہ ویسٹ ہے ان کا آپ یہ چونٹے جو ہے دو دو بھی ڈال سکتے ہیں اڈا انچ بھی بڑا رکھ سکتے ہیں تین انچ بھی بڑا رکھ سکتے ہیں ان کا چار انچ بھی بڑا رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی ویسٹ کے حساب سے ہے کہ نیچے سے آپ کا جو ہے وہ بوڈی آپ کی جو ہے اس کی ویسٹ کیتنی ہے ٹھیک ہے اس ساب سے آپ رکھیں تو یہ نارمل جو ہے وہ آپ تقریباً کوئی دو انچ رکھیں کیونکہ ایک ایک انچ کی چونٹ ڈال جائے یا دو چونٹے بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اس کے اوپر کرتی آ جائے گی تو وہ جو ہے آپ کا ایزیلی اتیار ہو جائے گا یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے تو یہ لینگا باری تھا تو بار بار مشین سے نیچے گر رہا تھا تو اس وجہ سے جو ہے یہ پرابلم تھوڑی سی بن رہی تھی یہ دیکھیں اس کو بیلٹ کو اب ہم الٹا کر لیں گے اور الٹا کر کے اس کو ہم اس کے اوپر چاروں طرف اس کے سلائی گما دیں گے کنارے کی اس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے سٹارٹ کیا اس کو اور اس کو مکمل ہم بند کر دیں گے کنارے کی سلائی لگا کر اور بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے جی ایکسٹر تھوڑا سا پیس چھوڑا ہے نا یا دو انچ کا لگا لیں یا ڈائی انچ کا یا ڈیڑھ انچ کا پیس جو ہم نے بیلٹ کا ایکسٹر چھوڑا تھا اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کاج بڑے والا کاج کروائیں اگر بڑے والا کاج نہیں ہو رہا تو دو کاج کروالیں اور درمیان سے اس کو کٹ کر لیں ساتھ ساتھ دو کاج کروالیں ایک کاج کے اوپر ہی کاج کروالیں مثلا کہ ایک کاج کروائیا اور اس کے درمیان سے کاج دوسرا سٹارٹ کیا اور اس کو درمیان سے آپ کٹر کی مدد سے یا بلیڈ کی مدد سے درمیان سے کٹ دیں بڑا کاج ہو جائے گا اکثر کاج ایسے ہی کیے جاتے ہیں تو یہ آپ ہینڈ کی مدد سے بھی کاج کر سکتے ہیں اگر بڑا کاج آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کے سیٹی میں تو آپ بڑا کاج بھی کروا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا لیں گا مکمل تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ نے زپس کی یہ بند کر دی اور یہاں پر آپ نے ایک بٹن لگانا ہے بڑے والا اس کے اوپر اپنی ویسٹ کے حساب سے جتنی آپ کی ویسٹ مکمل بنتی ہے جس جگہ پر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں کمر کے اوپر یا کمر سے نیچے تو اس حساب سے آپ بٹن اس کا لگائیں گے اور اس کے اوپر آپ ایک ہک ملتی ہے بکل سا ملتا ہے جیسے پینٹ کو بھی لگا ہوتا ہے لیکن سپیشل لینگے کے لیے بھی بزار سے ملتے ہیں جو نلکی بٹن والے لیڈیز دکانے ہوتی ہیں وہاں سے مل جاتے ہیں وہ ایزی لی تو وہ آپ بزار سے لے آئیں اور ان سے کہیں کہ ہم نے لینگے کو لگانا ہے وہ آپ کو بکل سا ایک دیں گے وہ آپ لگا لیں وہ آپ جو ہے نیڈل کی مدد سے سوید آگے کی مدد سے آپ نارمل وہ لگا سکتے ہیں وہ سمجھا جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے کاج کرنا ہے جی اور کاج کر کے اس کے اوپر اپنی ویسٹ کے حساب سے پہن کر دیکھ لیں یا پہن کر اگر نہ بھی دیکھیں تو آپ اس کے اوپر یہاں پر بٹن لگا دیں گے اور یہاں پر آپ اس کے کاج کر کے اس کو ویسٹ کے حساب سے ٹھیک ہے جتنی آپ کی ویسٹ ہے تو باقی لنگا ہمارا آج کا تیار ہو چکا ہے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک تو ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا لازمی اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہماری چینل کا لنک اپنے فیملی میبر اور دوستوں کو لازمی بتائیے گا کیونکہ جو بھائی اور بہنے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہمارا لہنگے کی کڑتی آ رہی ہے جناب اسی لہنگے کی کڑتی بھی ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور مکمل طریقہ اس کا بھی بتائیں گے وہ اس سے تھوڑا سا ہارڈ کام ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہماری آ رہی ہے وہ کڑتی پر آ رہی ہے اور کین جو اس کے نیچے پہنی جاتی ہے لہنگے کے نیچے جو کین ہوتی ہے اس کی بھی ویڈیو نیکسٹ ہے وہ ہم ڈالیں گے کہ کین آپ کس طریقے سے سلائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں لائک شیئر کومنٹ لازمی کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کھر لیا اگر ابھی تک نہیں کیا تو تھینکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں